گیلے کچھرے سے خات بنانے کا عمل آج ہمارا ملک غزائی پیداوار میں مکمل طور پر خودکفیل ہو چکا ہے زراد گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی اور روزگار کا ذریعہ بن کر اُبھر رہی ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بہت سے کسان زیادہ پیداوار کے لیے کیڑے مار عدویات کا استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک طرف ان کی زمین بنجڑ ہوتی جا رہی ہے تو دوسری طرف ان کی صحت پر بھی خراب اثر پڑ رہا ہے اگر دیکھا جائے تو کیمیہ کھادوں کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہے یہ ہمارے صحت کے ساتھ ساتھ زمینی پانی مٹی کیڑے مکوڑے جانوروں اور پرندوں محولیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے یہی وجہ ہے کہ عزت معا وزیر آزم جناب نرندر موڈی جی نے خود کیمیہ کھادوں کا استعمال کم کرنے پر زور دیا ہے میں میرے کسان بھائیوں سے آج آدھرہ تمنا چاہتا ہوں آپ سے میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں میرے کسان کے لیے میرے دیشواسیوں کے لیے یہ دھرتی ہماری ماں بھارت ماتا کی جائے بولتے ہی ہمارے بھیتر ارجہ کا سنچار ہوتا ہے بندے ماترم بولتے ہی اس دھرتی ماں کے لیے خب جانے کی پرینا ملتی ہے ایک درک کالی نکیہاں سے ہمارے سامنے آتا ہے لیکن کیا کبھی ہم نے اس دھرتی ماں کے سواستہ کی چنتہ کی ہے ہم جس پرکار سے کیمیکل کا اپیوک کر رہے ہیں کیمیکل فٹیلائجر کا اپیوک کر رہے ہیں پیسٹیسائٹ کا اپیوک کر رہے ہیں ہم ہماری دھرتی ماں کو تباہ کر رہے ہیں اس ماں کے سنتان کے روپے ایک کسان کے روپے مجھے میری دھرتی ماں کو تباہ کرنے کا حق نہیں ہے میری دھرتی ماں کو ٹوکھی کرنے کا حق نہیں ہے میری دھرتی ماں کو بیمار بنا دینے کا حق نہیں ہے ویسے آپ کو بتاتے چلے کہ کیمیا ایخات کا آپشن صرف ہمارے گھر میں موجود ہے جی ہاں گیلے کچھرے سے ایخات بنائے جا سکتی ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں جیسے مکٹی کی صحت کو بہتر بناتا ہے زیادہ پیداوات، غزائیت سے بھرپور پیداوات، پیسے کی بچت، ماحول کیلئے فائدہ مند، دوستانہ کیڑوں کی تعداد، بڑھانے میں مددگار وغیرہ آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ گیلے کچھرے سے خات کیسے بنا سکتے ہیں گیلے فضلے کو الگ کریں، خوشک اور گیلہ فضلہ الگ الگ رکھیں باورچی خانے کا فضلہ جیسے فل اور سبزیوں کے چھلکے، انڈے کے چھلکے، کافی اور چائے کی پتی کو بالٹی، ٹروم یا مٹی کے برتن وغیرہ میں دالیں اب اس میں خوشک کچھرے جیسے خوشک پتے، ناریل کی بھوسی کو اکٹا کر کے مکس کریں اس سے گیلے کچھرے میں نمی برقرار رہے گی مائکرو جنگوں کو ملائے اس فضلے کو فائدہ مند بنانے کے لیے اس میں مائکرو آرگنزم شامل کریں ایسا کرنے کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا گوبر بھی شامل کر سکتے ہیں آکسیزن فراہم کریں اس مکسرچ میں آکسیزن کا ہونا بھی ضروری ہے آکسیزن کی موجودگی کی وجہ سے اس میں بو نہیں آئے گی اور کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے آپ یا تو آکسیزن کی فراہمی کے لیے اپنے باکس میں چھوٹے سراخ کر سکتے ہیں یا آپ ہر چار دن بعد مکس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیئر بنائیں اس طرح گیلے کچھرے سے چالیس سے پہتالیس دن میں خات بنائے جا سکتی ہے آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اس میں کیچن کا فضلہ شامل کرتے رہیں اور اس بات پر توجہ دیں کہ آکسیزن کا بہاؤ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں اگر مرتب زیادہ گیلہ لگتا ہے تو اس میں خوشک پتے شامل کیے جا سکتے ہیں گیلے کچھرے کو اس طرح استعمال کرنے سے ایک طرف آپ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن ماحول کو آلودہ ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں پنچائت کے نمائندوں کو اپنے علاقے میں گیلے کچھرے سے بننے والی خات کے بارے میں سب کو آگاہ کرنے چاہیے موسیقا موسیقا